دو دھنے چائے سچ نے انیائے کو ہرا ڈالا کر دیا یہ بہار نے ثابت کر دیا یہ بہار نے ثابت کر دیا یہ بہار نے ثابت بھیس نے گائے کو ہرا ڈالا سچ نے انیائے کو ہرا ڈالا سچ نے انیائے کو ہرا ڈالا بہار اپنے تیور کے لیے جانا جاتا ہے آنے والے سترہ میں انتہان آپ سب کو بھی دینا ہے میں چار مصرے پڑھ رہا ہوں کہ لہروں نے کتنا سرپٹ کا پھر بھی ساہل ہار گیا لہروں نے کتنا سرپٹ کا پھر بھی ساہل ہار گیا ہریانہ کے معصوموں سے ایک پتھر دل ہار گیا ہریانہ کے معصوموں سے ایک پتھر دل ہار گیا جہاں کبھی اڈوانی کا رتھ روک لیا تھا لالوں نے ایک بار پھر اسی جگہ اخلاق کا قاتل ہار گیا لہروں نے کتنا سرپٹ کا پھر بھی ساہل ہار گیا میں سچ بولنے کی ہمت کرتا ہوں مجھے میری شاعری کے لئے دات نہیں چاہیے میں جانتا ہوں وہ ٹوٹی فوٹی ہے لیکن مجھے میری ہمت کے لئے دات چاہیے میں پڑھتا ہوں رات سے دعایاں مانگتا ہوں کہ چڑھتے سورج کو نمسکار رکھرے اس کی تصویح پڑھ کے دیکھ کبھی اس کی تصویح پڑھ کے دیکھ کبھی یوگ کا نام بھول جائے گا اب قسم ہے گے ہاتھ کو یوگ کا نام بھول جائے گا بس ترابی پڑھ کے دیکھ کبھی بس ترابی پڑھ کے دیکھ کبھی بس ترابی پڑھ کے دیکھ کبھی اور دوستوں خامیاں ہماری بھی ہیں غلطیاں ہماری بھی ہیں ہم نے وقت کے ظالموں سے اور وقت کے بادشاہوں سے ڈرنا شروع کر دیا اس سے ڈرنا بند کر دیا جو پوری دنیا پوری قائنات کا مالک ہے میں چار مسئے پڑھتا ہوں اگر سچے لگے تو مجھے میرے بزرگوں کی بھی دعائیں ملیں کہ پہلے آتا تھا اب نہیں آتا بے حصے ہو گئے ہیں ہم یہ دور وہ ہے جب حادثوں اور زلزلوں کی خبریں بھی ہم فیس بک اور واتس اپ پر چٹکھارے لے کے شیئر کرتے ہیں ایسے ایسے دن آ گئے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کہ پہلے آتا تھا اب نہیں آتا در میں بھی آد رب نہیں آتا در میں بھی آد رب نہیں آتا کانپتی ہے زمین گناہوں سے کانپتی ہے زمین گناہوں سے زلزلہ پہ سبب نہیں آتا زلزلہ پہ سبب نہیں آتا بہت شکریہ بہت محبتیں لگتا ہے کئی رات کا جاگہ ہے مصورت تصویر کی آنکھوں سے تھکن جھانک رہی ہے مسلسل سفر کرتے کرتے آپ تک آیا ہوں سوچ رہا تھا پڑھ پاؤں گا یا نہیں پڑھ پاؤں گا کیونکہ گلہ بہت خراب تھا لیکن آپ کی دعائیں آپ کی محبتیں کہ آپ نے پڑھوا دیا اور آپ نے لگایا بھی ایسے شخص کو مجھے بلانے کے لیے کہ وہ کمال کے آدمی ہیں زبیر صاحب آپ تو مسلسل انہیں ہر روز دیکھتے ہیں ہر روز ان سے واقع ہیں مطلب کمال کے آدمی ہیں میں تو سوچتا ہوں کہ اگر میں بھوش میں کبھی پردھان منطری بنا تو بندے کو بھت منطری بناوں گا یہ سارے کام آتے ہیں پچاس روپے کا کام بندے کو پانچ روپے میں لینے کا ہنر آتا ہے اللہ انہیں سلامت رکھے اور یہ انسٹیٹیوٹ کی خوبصورتی ہیں اور خوش نصیبی ہے کہ ایسا آدمی آپ کو نصیب ہوا ہے جو چیزوں کو سنجو کر کے رکھتا ہے ان کے بڑے بھائی ہیں مسود صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں ان کا بھی مجھے حکم تھا کہ میں آپ کے بیچ میں حاضر ہوں بہت پیارے لوگ ہیں آپ زبیر صاحب کو بہت مبارک بات رفی صاحب کو بہت مبارک بات جن کی کوششوں سے اور جن کے بڑے دواوں کے بعد میں آپ تک حاضر ہوا میں نظم پڑھتا ہوں وہ بیٹی جس کا نام ساجدہ ہے اس بیٹی کا درد گانے کی اگر کوشش کی ہے میں نے اور کہیں ذرا سا کامیاب ہو سکا ہوں بتاؤ میرا باپ لوٹا سکو گے بتاؤ میرا باپ لوٹا سکو گے بتاؤ میرا باپ لوٹا سکو گے لیے سر پہ سچ کی ردا کہہ رہی ہے وہ عشقوں کو کر کے وہ عشقوں کو کر کے ودا کہہ رہی ہے بھروسہ جو ٹوٹا ہے انسانیت سے بھروسہ جو ٹوٹا ہے انسانیت سے اسے کس طرح آپ لوٹا سکو گے بتاؤ میرا باپ لوٹا سکو گے بھروسہ جو ٹوٹا ہے انسانیت سے اسے کس طرح آپ لوٹا سکو گے بتاؤ میرا باپ لوٹا سکو گے بتاؤ میرا باپ لوٹا سکو گے تفہل چطورویتی کبھی ایک شیر کہتے ہیں کہ بلندی کا نشاہ سمتوں کے جادو توڑ دیتی ہے بلندی کا نشاہ سمتوں کے جادو توڑ دیتی ہے ہوا اردتے ہوئے پنچی کے بازو توڑ دیتی ہے سیاسی بھیڑیوں تھوڑی بہت غیرت ضروری ہے توائف تک کسی موقع پر بھونگرو توڑ دیتی ہے لیکن ایسے موقعوں پر بھی سیاست کرنے والے چہروں نے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا سیاست کے بے حص سے چہرے بھی سن لے ملائم سے اکھلیش سے کہہ رہی ہے یہ دھرما اندھ سے اندھ بھکتوں کے ذریعے ہوا ہے جو وہ باپ لوٹا سکو گے بتاؤ کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر اپنے ایمان کی آواز پر بول کر اپنے ایمان کی آواز پر بول کر خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر ہم محمد کے اسلام کی شان پر ایمان میں ہرارت پیدا ہو تو بتانا کہ آپ ان سے کتی محبت کرتے ہیں ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے اب بھی قربان ہے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں کہ پانچ دن کی حکومت پہ اتنا نشاہ یہاں سے وہاں تک ہے کہ کہاں تواہ اٹھے گا ہوا پہ اٹھے گا کہ پانچ دن کی حکومت پہ اتنا نشاہ ہم تو وہ ہے جو صدیوں سے سلطان ہے ہم مسلمان ہیں بہت بہت شکریہ جناب امران صاحب میں صدری محترم غوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں براہ کرم تمام حضرات کے لئے آپ اپنا صدارتی پیغم دیں اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور تعاون کا اور تمام شورہ حضرات کا انشاءاللہ دعا کیجئے کہ جہانگیر آباد انسٹیٹوٹ جس مقصد کے لئے بنا ہے اللہ اس میں ہمیں کامائنگی دیں آئیے آج کے اس مشاعر کو اگلے آنے والے وقت کے لئے ملتبی کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں تمام شورہ اکرام اور تمام حضرات کا میں شکریہ دکھیں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں امران بھائی کی چار ان کی محبتوں کے دیوانیں ہیں وہاں یہ ڈائس یہاں کی یہ قدم رکھنے والی سیڑھیاں بھی چھکے سلام کر رہی ہیں امران صاحب کو آپ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کے عدب احترام کر رہی ہیں یہ سیڑھیاں واقعی یہ وہ شخصیت ہے جو ہندوستان ہی نہیں ساری دنیا میں آج بحیر جائعہ ترجمہ جائعہ بحیر جائعہ موسیقی